الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران على العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال اللہ تعالی فی مکام آخر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَانْحَا فَأَخَرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيه وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَادٍ عَدُبٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَاحٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْنِي هُدًا فَمَنْ تَبْيَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ صدق اللہ العظيم وَبَلَّ وَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاحِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاحِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاحِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاحِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ قصص الانبیاء علیہ السلام ہم پڑھ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ واقعات ہم نے پڑھے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا کہ جنت سے چلے جائیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ ذوالجلال والکرام کا یہ حکم سن کر روئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور قرآن پاک بتاتا ہے کہ فَطَلَقَّ آدَمِ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَطَابَ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے کہ یہ پڑھیں اور ہم سے معافی مانگیں اور مشہور فرمان کے مطابق علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کلمات رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا یہ والی آیت تھی اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَطَابَ عَلَيْهِ اس کا معنی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمائے اور یاد رکھیے گا کہ ساتھ ہی میں مفسرین نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی جہاں حضرت آدم نے معافی مانگی اور توبہ قبول ہوئی وہیں حضرت حووہ نے بھی معافی مانگی اور توبہ قبول ہوئی یہ ہے کہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بیان نہیں فرمایا لیکن سیغہ جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وہ اور دوسری وضاحت کے مطابق علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کی بھی توبہ قبول ہوئی اور حضرت حووہ کی بھی توبہ قبول قُلْ نَحْبِتُوا مِنْحَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَقْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَدْتُوا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم پڑھ رہے تھے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حووہ جو وہاں سے نیچے آئے ہیں تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ بطور سزا کے نہیں ہے فتابہ علیہ کے بعد پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے معافی فرما دی تو بات ختم ہو گئی یہاں یہی وجہ ہے کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے اور مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو فرمان ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ یہ صورت بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے مقرر بیان فرمایا ہے پہلے فرمایا نکل جاؤ اس کے بعد پھر توبہ کا واقعہ ہوا اور پھر فرمایا کہ نکل جاؤ تو اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو دوسری مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ قل نحبتو منہا جمیئن تو یہ اس لئے فرمایا کہ اب وہ بات ختم ہو گئی سزا والی یا نرازگی والی اب تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا اور اب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو حضرت ہوا کو زمین پر بھیجا ہے یہ بطور اعزاز کے ہے اس لئے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ یہ فرمان تو پہلے ہی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے خلیفہ بنانا ہے اپنے آدم کو کہاں کے لئے آسمانوں کے لئے تو اس لئے یہ جو حضرت آدم کو اب جو نیچے بھیجا جا رہا ہے یہ بطور اعزاز کے ہے بطور خلیفے کے ہے بطور سزا کے نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ حضرات اللہ اچھا اس میں اب اگلی بات تو ہم پڑھیں گے تھوڑی سی انشاءاللہ یہ وضاحت بھی سنتے چلے جائیں ان مواقع پر علماء مفسرین نے یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ آیا حضرت آدم اور حضرت حوہ آئے کہاں اچھا ایک بات چلتی چلتے عرض کروں یہاں پر جو فرمایا ہے کہ قُلْ نَحْبِتُ مِنْحَا جَمِيعًا علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جمع کا سیغہ ہے تو ان مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جہاں حضرت آدم نکلے اور آئے زمین پر وہاں سے جیسے حضرت حوہ چلی اور آئیں زمین پر اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ جمع کا سیغہ ہے اور عربی قائدے کے مطابق علماء نے فرمایا کہ جمع کا لفظ کم از کم تین مانگتا ہے تو یہ تو دو ہیں تو ان مولماء مفسرین نے فرمایا کہ تیسرا ایمیلیس تھا اس کو بھی تو حکم ہوا تھا کہ جاؤ یہاں سے اور البتہ اس میں ایک علمی نکتہ مولانا عدریس کاندل بی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے لیکن میرے حیال میں اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر طلبہ کو کوئی ذوق ہو تو وہ حضرت کی تفسیر کی پہلی جلد میں اس آیت کے موقع پر پڑھ سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا اچھا ایک بات چلتے چلتے سنتے جائیں جو بات آپ کے دل کو لگے کر میں نے ابھی ابھی ارز کیا کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں اور بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے مولانا عدریس کاندل بی رحمت اللہ علیہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ استاذ العلماء علماء خالد محمد صاحب دامت برکاتہ کہ حضرت آدم کا وہاں سے زمین پر آنا بطور سزا کے نہیں بطور اعزاز کے ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ اس لیے کہ انبیاء کی بارگاہ بڑی نازک ہے بات جو آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں سے یہاں آئے اب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو یہاں بھیجا اور حضرت ہوا کو بھیجا چلیں اس ابلیس واری بات چھوڑیں وہ اپنے موقع پر آئے گی انشاءاللہ اگر خدا کو منظور ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو آپ ذرا سنتے چلے جائیں اب حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں سے یہاں آئے آپ علماء مفسرین نے کچھ سوالات یہ پیدا ہوئے اور وہ ذوق سے تعلق رکھتے ہیں عارضو سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا وہ عارضو یہ ہوتی ہے ہر انسان اپنا ماضی جاننا چاہتا ہے ہر انسان اپنا گھر جاننا چاہتا ہے ہر انسان اپنے والدین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ہر انسان بالعموم اپنے دادا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے معنی یہ ہے کہ پرانی باتوں سے انسان کو ایک وابستگی چاہیے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے پرانی معلومات حاصل رہیں یہ ایک انسان کی عارض ہوتی ہے اب حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے چلے کہاں آئیں حضرت ہوا جو چلیں تو کہاں آئیں اب ظاہر بات ہے کہ کلام پاک میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کس خطے کس شہر یا کس گاؤں میں آئے قرآن پاک میں تو اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمایا یہ یاد رکھیں ہاں البتہ علماء مفسرین نے چونکہ سوال ذوق کی طرف سے تھا تو جواب بھی ذوق سے دیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بساوقات کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ جب قرآن پاک میں نہیں ہے صحیح احادیث طیبہ میں نہیں ہے تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے تو بات اس کی وجہ یہ ہے ہندوستان میں ایک شہر ہے آپ نے نام سنا ہوگا بھوپال ابھی جہاں کے مفتی صاحب تشریف لائے تھے یہ بھوپال شہر ہندوستان میں ایک عجیب خوبصورت شہر ہے اور اس شہر کی کچھ باتیں بڑی عجیب ہیں ایک چھوٹا سا سوال اس کا تعلق بھی ذوق سے ہے کہ برے صغیر یا کم از کم ہندوستان کی سب سے چھوٹی مسجد کہاں ہیں ظاہر بات اس کا تعلق ذوق سے ہے ہر آدمی کو تو دلچسپی ہوتی نہیں اب جیسے مجھے شاید ابھی چند روز پہلے ایک صاحب نے فون کیا تو سلام دعا کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے ایام حج میں ایک بیان کیا تھا مجھے تو بھولی گیا تو آپ نے اس بیان میں بتایا ہے کہ مسجد حرام مسجد حرام کہاں ہیں مکہ مکرمہ مسجد حرام میں دو پتھر ایسے ہیں جو جنت سے آئیں میں نے کہا جی ہاں کیا ہوگا مسئلہ تو ہے ایسا کہتا ہے جی آپ نے ایک پتھر کا نام بتایا اور آپ نے کہا تھا کہ دوسرے پتھر کا نام ایندہ سال بتاؤں گا تو آپ ایندہ سال کے بجائے تین سال گزر گئے ہیں تو میں کہا مجھے یادی نیرہ آپ نے یاد دلا دیا ہے تو ہم بتا دیں گے انشاءاللہ لیکن اپنے موقع پر کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق ذوق سے ہوتا ہے اس سے مجھے یہ احساس تو ہوا کہ وہ نوجوان ہیں تو مانا یہ کہ اس کو ذوق ہے ہے یا نہیں آپ میں سے الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسجد حرام دیکھی ہے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ان میں دو مسجد حرام میں دو پتھر ایسے ہیں یہ جو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جنت سے آئیں ہیں اچھا خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی کم از کم برے صغیر یا بھوپا ہندوستان کی سب سے چھوٹی مسجد کہاں ہیں اور پھر ایک ذوقی سوال کہ ہندوستان جو کبھی جنت نشان کہلائی ہے اس کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے حسن اتفاق دونوں بھوپال میں کیا ہے دونوں بھوپال شہر میں جو ہند کی سب سے بڑی مسجد کہلائی اس کا نام ہے تاج المساجد کیا نام ہے تاج المساجد وہ دیکھی ہے میں نے بڑی عالی شان مسجد ہے اور ایک جو سب سے چھوٹی مسجد ہے بلکہ ایک کول کے مطابق تو شاید وہ دنیا کی سب سے چھوٹی مسجد ہے لیکن اس میں ذرا مبالغہ محسوس ہوتا ہے اس لیے اس سے تھوڑا احتیاط کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مسجد بہت چھوٹی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد ہے ڈھائی سیڑھی کیا نام ہے اب بھی ہے وہ میں نے وہ بھی دیکھی وہ بھی بھوپال شہر میں کلے پر ہے پرانے خیر کہنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ ایک عجب شہر ہے ہندوستان کا کمو بیش کمو بیش چھے سو مسجدیں ہیں اس شہر میں کتنے اور ایک اور بات سن کر آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کے علماء نے بتایا کہ چھے سو کے لگ بگ مسجدیں ہیں اور ساری کی ساری علمائیں اہل سنت و جماعت کی ہیں کوئی فرق باطلہ نہیں ہے کوئی فرق باطل نہیں ہے یا کوئی فرق باطلہ وہاں نہیں ہے اس لیے وہ اب مجھ سے فرما رہے تھے کہ کبھی کبھی ہمیں کئی فرقوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ اس سے فائدہ ہے ان کو کیوں بساوقات کچھ ایسے کام کرنے کے ہیں علماء کے کہ فرق باطلہ کی تردید وہ کرنے نہیں دیتی ان کا وقت ان کا روح ان کی محنت اس طرف لگتی ہے لیکن چلیں جو وقت بھوپال شہر کے علماء کو ملا ہے جو کام باقی ہیں وہ پورا کر دیں گے ہے یا نہیں اب جس مسئلے پر مفتی رحیم اللہ صاحب نے یہاں گزشتہ اطوار کو درس دیا قرآن پاک احادیث طیبہ اور جانور اب آپ خود بجائیں کیسا موضوع ہے کبھی آپ کو اتفاق ہوا ایسا جامع بیان سننے کا اس لیے کہ ان کو الحمدللہ دوسری چیزوں سے فرصت ہے اور وہ الحمدللہ اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ سوالات کا تعلق ذوق سے ہوتا ہے اب ذوق یہ چیز پوچھتا ہے کہ حضرت آدم کہاں آئے اور حضرت ہوا کہاں آئیں تو جو بات بھوپال شہر کے عرض کراتا بھوپال شہر میں ایک عالم گزرے ہیں فوت ہو گئے یعنی عرصہ گزر گیا اور یہ جو کتاب جس کا میں ذکر کرنے چلا ہوں اس کتاب کو بھی لکھے لکھے آج لگ بگ پینتیس سال گزر گئے ہیں تازی عابد وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ یہ نام تھا ان کا اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے ہندوستان اسلام کے سائے میں کیا نام ہے؟ ہندوستان اسلام کے سائے میں اس میں حضرت نے اس سوال کا جواب لکھا ہے کہ اگر حضرت آدم اور حضرت ہوا کے جنت سے نکلنے کے بعد دنیا کی کس خطے پر نزول ہوا ہے اس کی وضاحت قرآن یا احدیث طیبہ میں نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو بیان کرنے؟ تو حضرت نے اس کے دو جواب لکھے ان میں سے ایک تو یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ انسان کی عارض یہ ہے کو وہ اپنے پچھلے آثار جاننا چاہتا ہے ایک تو یہ دوسری بات حضرت نے یہ لکھی کہ ظاہر بات ہے جہاں بات آئے گی عقیدے کی جہاں بات آئے گی عمل کی تو ان دونوں میں تو ہم محدثین علماء کے وہ کڑے اور سخت اصول استعمال کریں گے اس لیے کہ عقیدہ سب سے اونچی بات ہے اور عقیدے کے بعد نمبر آتا ہے عمل کا اس لیے جو بات جتنی اہم ہوگی اس کے لیے شرط بھی اتنی ہی سخت چاہیے تاکہ عقیدہ بگڑنے نہ پائے تاکہ کوئی عمل بگڑنے نہ پائے بات سمجھ آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے لیکن جس بات کا تعلق ذوق سے ہوگا تو حضرت نے لکھا کہ پھر ہم ان روایات کو جو اس ذوق کا جواب دیتی ہوں اور کلام پاک اور احدیث طیبہ سے بھی نہ ٹکراتی ہوں تو پھر ہم ان کا حل ان روایات سے لے سکتے ہیں جو محدثین کی سخت شرطوں پر نہ اتر سکے لیکن پھر بھی ایسا نہیں کہ وہ موضوع ہوں ان میں جب تسلیم کرنے کی کوئی نہ کوئی گنجائش ہے تو ذوق کے ہاتھ تک ہم اس کو قبول کریں بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی میں نے ایک اشارہ کر دیا ہے طالبہ اگر باقی تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت کی اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں ہندوستان اسلام کے سائے میں حضرت نے تفصیلہ نے اس بات کا لکھا ہے جواب اچھا جو بات آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ کلام پاک میں تو اللہ نے فرمایا کہ قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا حضرت آدم اور حضرت حووہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب آپ یہاں سے چلے جاؤ اور ان کا اترنا زمین پر اس دنیا سے بطور اعزاز کے تھا اور اب یہ سوال جو ذوق سے تعلق رکھتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حووہ کہاں آئے تو حضرت وجدی حسین رحمت العالی اور دوسرے علماء مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ کئی اقوال ملتے ہیں لیکن جب انتخاب جن کا زیادہ علماء مفسرین نے کیا اور بالخصوص حضرت وجدی حسین رحمت العالی نے کیا اور اس پر حضرت حسن بصری رحمت العالی کا فرمان بھی پیش کیا اور وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو جنت سے بھیجا تو دنیا کے اس خطے پر حضرت آدم آئے جسے دنیا اب سری لنکا کہتی ہے اور پرانے کتابوں میں اس کا نام سراندیب ملتا ہے کیا ملتا ہے یہ وہی سراندیب ہے جسے آج دنیا سری لنکا کہتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں پر نازل ہوئے ہیں یہ جو حضرات لنکا کے ہیں یا جن کا اتفاق اس طرف ہوا جانے کا وہ جانتے ہیں لنکا میں بقائدہ ایک وادی ہے بہت بڑی اس کو کہا جاتا ہے کوہ آدم کیا کہا جاتا ہے پہاڑ ہے وہ پورا وادی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کئی اور بھی ہیں ان کو وہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں یا اپنی نسبت اس پہاڑ کی طرف کرتے ہیں لیکن حضرت وضجدی حسین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نمالوم زمانے سے نسلن بعد نسلن وہ وادی کوہ آدم ہی کہلائی ہے اور آج بھی وہ کوہ آدم ہی کہلاتی ہے اور اس کو انگلیش میں آدم سپیک کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آپ اگر نیٹ پر بھی لگائیں تو آپ کو اس کی تصاویر نظر آئیں گی پہاڑ ہے وہ اس وادی میں ایک پہاڑ ہے وہ یعنی ہمیں یاد ہے وہ کیسے گئے تھے ہم وہاں پر اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک قدم کا نشان ہے کیا ہے اب وہ نشان کا قدم جو قدم کا نشان ہے وہ ایک مندر کے اندر ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے لیکن چھوڑیں یہ تو موقع نہیں ہے ان بیانات کا اچھا وہ قدم کا جو نشان ہے نسلن بعد نسلن وہاں کے لوگوں میں اور پھر انہی کے حوالوں سے جو علماء نے لکھا کہ وہ قدم کا نشان اسی طور پر بیان کیا گیا نسلن بعد نسلن کہ حضرت آدم جو وہاں سے اس زمین پر اترے ہیں تو حضرت آدم کا پہلا قدم اس پہاڑ پر پڑھا ہے اور وہ نشان قدم وہی ہے یہ وہ مورخین لکھتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ ادرات کو یا نہیں آ رہی ہے روزہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کا میں نے کہا شاید ذل حج کے روزے رکھ رہے ہیں وہاں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے حضرت آدم علیہ السلام اب بھی لوگ جاتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے اور اس کا نامی آدم سپیک ہے اور اردو میں اس کا کیا ترجمہ ہے کوہ آدم کیا کوہ آدم ہے اور ایک بات تو ہم انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے کہ جہاں یہ باتیں پتا چلتی ہیں نا وہاں یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بھی حوالے سے کہ حضرت آدم سراندیب میں آئے کہاں آئے اگلی بات سنیں اچھا ہو سکتا ہے کوئی اگر اختلاف کریں تو اس کا کچھ میں نے اشارہ کنایا کر دیا ممکن ہے وہ کہیں کہ یہ روایات بخاری شریف کی شرائط پر نہیں ہیں مسلم شریف کی شرائط پر نہیں ہیں محدثین کی شرائط پر نہیں ہیں تو ہم آپ سے بزد بھی نہیں ہیں ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے اگر آپ کا ذوق اسی پر ہے تو ہم خدا کے سپرد کرتے ہیں اچھا آگئے یہ تو ہو گئے حضرت آدم حضرت آدم کا نزول ان فرامین کے مطابق کہاں ہوا ایک دوسری بار حضرت ہوا ان کے بارے میں علماء مفسرین لکھتے ہیں علماء موررخین لکھتے ہیں کہ حضرت ہوا کو اللہ تعالی نے اس شہر میں بھیجا جو عرب کا شہر ہے جسے آج دنیا جدہ کہتی ہے کیا کہتی ہے یہ ہمارے بعض اقابر کی بڑی عجیب تحقیق ہے وہ فرماتے ہیں کہ جدہ جیم کے زیر کے ساتھ دادی کو کہتے ہیں کن کو کہتے ہیں کچھ نے تھوڑا سا علمی اختراف کیا ہے وہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نانی کو کہتے ہیں کیا چلیں نانی ہو یا دادی ہو لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ شہر جدہ جیم کی زیر کے ساتھ جو جدہ کہلاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کی اور ہماری سب سے بڑی دادی کا شہر ہے جنہیں حضرت ہوا کہتے ہیں اور یہ بھی شاید ہو سکتا ہے آپ سنیں اس کی وضاعت تو میں انشاءاللہ آگے کروں گا کہ پوری دنیا میں میں یعنی وہ بات نہیں ہے بخاری مسلم کی سند والی لیکن مورخین کے بعض اقوال کے مطابق جو بڑے مشہور رہے ہیں کہ حضرت ہوا کی قبر آج بھی جدہ شہر میں ہے وہاں محلہ محلہ اشرفیہ بہت پرانا قبرستان ہے اب تو وہ بند کر دیا گیا ہے بہت پرانا ہے آپ خود سوچیں کہ جس قبرستان میں بقول ان مورخین کے حضرت ہوا کی قبر ہوگی تو وہ کتنا پرانا ہوگا لیکن ہم نے ایسے علماء دیکھے اور ان سے ملے بھی عذاب کی بات ہوتی ہے کوئی فرائض واجبات سنن کی نہیں ایسے علماء دیکھے جنہوں نے حضرت ہوا کی نظر جو قبر منصوب ہے اس کی زیارت کی آپ نے بھی کیا ہے لہے ماشاءاللہ دیکھیں تو کہنے کا مقصد یہ خیر یہ ان کی وضاحت تو انشاءاللہ آگے آئے گی جب حضرت آدم کی قبر پر ہم بات کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہند میں ہوا جسے دنیا سراندیب اور اب سری لنکا کہتی ہے اور حضرت ہوا کا نزول ہوا جدہ میں کہاں ہوا جدہ میں اب ان کا جو ملن ہوا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا اچھا آگے بھی بات سن لیں علماء مفسرین نے ایک اور باتیں بھی بڑی عجیب لکھی ہیں ظاہر ہے ان باتوں کا تعلق بھی ذوق سے ہے تاریخ سے ہے کوئی اقائد سے نہیں ہاں اس لئے ان علماء محارفی نے بارحال روایات ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں اور وہ یہ لکھتے ہیں جب حضرت آدم چلے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت سے کچھ توفے ان کو دیئے گئے وہ توفے کیا تھے ان میں فرمایا گیا کہ ایک تو توفہ جنت کا خوشبو دی گئی کیا دی گئی خوشبو دی گئی اس لئے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشبو پیش کرے جب آپ کو کوئی پھول پیش کرے تو اس کو کبھی انکار مت کیا کرو اس کو قبول کیا کرو اس لئے کہ یہ جنت سے آئی ہوئی ہے سمجھائی بات یہی بات اگر چلتے چلتے یہ کہہ دوں شیخ العرب والاجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب نے فرمایا کبھی اگر آپ کو کوئی دودھ پیش کرے اس کو انکار مت کرو ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے وجود میں کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جو ہمارے لئے شاید ہم دودھ پیئے تو بیماری میں اضافہ ہو یا نقصان ہو تو حضرت فرماتے ہیں انکار پھر بھی نہیں کرو صرف چکھ لو اس کو تاکہ سنت پوری ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ حضرات پتہ نہیں آپ حضرات حیران ہوتے ہیں مجمع میں یا پریشان ہوتے ہیں یہ آج تک میں چاہ پانچ سالوں میں میں نہیں سمجھ سکتے اچھا حضرت آدم علیہ السلام یہ لے کر وہاں چلے اچھا کچھ علماء مفسرین ایک اور مانا بھی کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام پاک میں صورت آراف میں حضرت آدم کے جس لباس کا ذکر ہے وہ حضرت آدم کے وجود پر تھا جب حضرت آدم اس دنیا پر اترے ہیں اور سراندیب کی جس وادی پر حضرت آدم آئے تو پھر جب دنیا کی ہوا لگنے لگی تو وہ پتے خوشک ہونے لگے اس لیے کہ وہ لباس پتوں کا تھا جب وہ خوشک ہو کر بکھرنے لگے تو جہاں جہاں حضرت آدم چلتے تھے وہ پتے بکھرتے جاتے تھے اور وہیں سے خوشبودار پودوں کا جنم ہوا ہے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے ممکن ہے کہ کوئی اس کا اختلاف کر لے ریکن روایات تو ہیں اچھا ایک چیز اور بھی بڑی بات ہے علماء مفسرین لکھتے ہیں ہتھوڑا کیا؟ ہتھوڑا یہ بھی حضرت آدم کو دیا گیا کہ آپ لے کر اس کو جائیں تاکہ اس کی ذریعے کام کریں دنیا میں کیا کریں؟ کام کریں یا آرام کریں کیا خیال ہے آپ کا؟ سوچ لیں حلال روزی بڑی نعمت ہے محنت کی روزی بڑی نعمت ہے ایک بات زمین ارز کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محدثین لکھتے ہیں ایک صحابی آئے ملاقات ہوئی حضور علیہ السلام نے مصافہ کیا تو ہاتھ سخت محسوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا آقا میں لوہار ہوں لوہے کا کام کرتا ہوں اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے محنت کرتا ہوں اس کے عوض روزی کماتا ہوں تو پتہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا حضور نے فرمایا جو ہاتھ محنت سے رزق پاتے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ نبوت بھوسے دے آپ اور ہم حضور کے ہاتھوں کو چومنے کے لئے ترسیں اور سوچیں اس صحابی کا کیا عزاز ہے جن کا ہاتھ حضور چوم ہے یا نہیں اچھا خیر یہ تو زمین بات آئی اب حضرت آدم علیہ السلام کو اچھا لو اچھا ایک چیز اور اقابر نے فرمایا کہ بعض علماء نے شابدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم جنت سے چلنے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ہزار پھلوں کے بیج دیے گئے کہ آپ دنیا میں جب اتریں تو زمین پر اس کو کاشت کر دیں تو ان علماءیں لکھتے ہیں کہ یہ روایت جو پیش کی گئی ہے بعض نے تھوڑا عدد کے ساتھ اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا کچھ کم تھے بعض نے فرمایا نہیں ہزار تھے واللہ آدم بحقیقت الحال لیکن بیج تھے یہ روایت بتاتی ہے پھر ساتھ میں ان علماء نے فرمایا کہ وہ پھلوں کے بیج تھے یہ بہت دیئے گئے ان علماء لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں آپ اور ہم جو پھل کھاتے ہیں یہ انہی پھلوں ان صورت ہے بات سمجھا رہی ہے نہیں ایک بات چلتے چلتے بتاؤں آپ کو انار دیکھا ہے کبھی آپ نے قرآن پاک میں کن کن جانوروں کا ذکر ہے یہ تو آپ نے اس دن سنا قرآن پاک میں کچھ پھلوں کا بھی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ان پھلوں میں ایک پھل انار ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کیا ہے انار ہے اچھا انار کو کبھی آپ نے اندر سے دیکھا ہوگا انار کے اندر دانے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نا اچھا کبھی آپ اوپر غور کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے اور مفتی امداد اللہ انور صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدمت میں ایک دفعہ انار پیش ہوا تو ایک دانہ نیچے گرا ہوا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو دانہ نیچے گرا ہوا تھا اس کو اٹھا کر کھا لیا سامنے والا بڑا حیران ہوا وہ کہنا لگا حضرت اتنی کشش تو حضرت ابن عباس نے فرمایا بھائی اصل میں دنیا کے ہر انار کے اندر جو دانے ہوتے ہیں ان میں خدا نے ایک جنت کا دانہ رکھا ہوتا ہے کیا پتہ وہ یہی ہو اس لیے میں نے کھا لیا کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں کبھی اب انار کھائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ فرمان یاد کر لیا کریں پھر آپ زوک سے کھائیں کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوکی زوک سے نہیں کھاتے لوکی سمجھتے ہیں قدو اچھا کئی طرح کے ہوتے ہیں چھوٹا بھی ہوتا ہے موٹا بھی ہوتا ہے لمبا بھی ہوتا ہے کئی لوگوں کو نہیں وہ ہوتا ایک چیز سے ہمیشہ یاد کر کے اس کو کھایا کریں کہ سبزیوں میں علماء لکھتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ کو سب سے زیادہ قدو پسند صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالن کے موقع پر اگر اس پہ قدو ہو حضور علیہ السلام کو قدو تلاش کر کے کھاتا دیکھا گیا ہے اگر ایک انسان کا بالکل ہی دل نہیں کرتا تو وہ علماء فرماتے ہیں بس یوں کہہ دے بھئی میں نہیں کھاتا اس سے زیادہ کچھ نہ کریں اس سے زیادہ ہاں عیب نہ نکالے کہ یہ نقصان دے ہیں یہ فلاں ہیں نہ اس لیے کہ خدا نہ کرے کہیں محمد الرسول اللہ کی پسند کی چیز کی نافرمانی نہ کر بیٹھے توہین نہ کر بیٹھے سمجھائی بات یا نہیں کبھی قدو پیش ہو اس نسبت سے کھا لیا کرو کہ حضرت محمد الرسول اللہ کو بہت پسند تھا پھر لذت آ جائے سمجھائی بات اچھا اسی حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے یہ پھلوں کے بیج دیئے ان علماء نے لکھا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو حجرِ اسود دیا کیا دیا حجرِ اسود دیا جو مسجدِ حرام میں آج بھی نسب ہے اور حاجی اور عمرے کرنے والے جاتے ہیں اور اس کو بھوسا دیتے ہیں اور صحابہ نے بھی اس کو بھوسا دیا اور حضرت محمد الرسول اللہ نے بھی اس کو اور حقیقت تو یہی ہے کہ جیسے اہلِ دل نے فرمایا ہے نا کہ تیرے بھوسے کو دیتے ہیں ہم بھوسا ورنہ مسلمان کے لئے کیا رکھا ہے پتھر میں اور اگلی بات بھی سن لیں جسے مولانا عبد المعبود صاحب تاریخِ مکہت المقرمہ میں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حجرِ اسود جنت کے یاکوتوں میں سے ایک یاکوت ہے اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا حضور نے فرمایا یہ اتنا منور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نور پر پردہ ڈال دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کے نور کو چھپاتے نہیں تو یہ مغرب میں ہوتا تو مشرق روشن ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو چھپا دیتے ہیں سمجھ آئی بات اور یاد رکھیے گا استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے جو بات لکھی ہے مقام حیات میں کہ جو پردہ خدا ڈالتا ہے پھر وہ نہ ہٹتا ہے نہ پھٹتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے نور کو پردے میں کر دیا اور وہاں آپ پھر آگے بھی فرمایا کہ یہ دودھ کی طرح ایسے سفید تھا جیسا دودھ سفید ہوتا ہے لیکن حضرت آدم کے بیٹوں نے اسے چوم چوم کر سیاہ کر دیا علماء اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں معنی یہ ہے کہ اس پتھر کے اندر اللہ نے وہ کشش رکھ دی ہے کہ یہ خود تو کالا ہو جاتا ہے لیکن چومنے والے کے دل کو روشن کرتا ہے بات سمجھائی اور آگے بھی مولانا عبد المعبود نے بڑی ایک عجیب بات رکھی ہے یہ قصص الانبیاء چلتا رہے گا لیکن مل کے دعا کریں اللہ تعالی حجرِ اسود کا بھوسہ نصیب فرمائیں اللہ تعالی حرمین کی زیارتیں نصیب فرمائیں حرمین شریفین میں یہ پتھر ایسا ہے مولانا عبد المعبود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائیں ہیں کہ حجرِ اسود کی شان یہ ہے کہ حجرِ اسود کو جس شخص نے بھوسہ دیا وہ یوں سمجھے کہ میں نے خدا کے ہاتھ کو بھوسہ دیا اللہ تعالی حضرت اس لیے یہ بھی علماء فرماتے ہیں حضرت آدم لائے کون لائے حضرت آدم لائے یہ کچھ چیزیں علماء نے لکھی ہیں جو حضرت آدم وہاں سے لائے اللہ تعالی نے موقع دیا تو انشاءاللہ باقی قصص الانبیاء اور حضرت آدم کو آگے ہم اے علیہ السلام کے واقعے کو آئندہ بیان کریں گے اللہ تعالی آپ سب کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سنتیں پڑھ